تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں ناچی نسل کی بکریاں دوستو یہ جس بزرگ نے پال رکھی ہیں وہ انتہائی شوقین ہے اس نسل کے اور عرصہ دراز سے اس نسل کو پال رہے ہیں ان کی ایک ایک بکری کی قیمت سو سو لاکھ ہے ان میں سے ایک بکری نے تین بچے دیئے تھے اور ایک پارٹی نے اس کا ڈھائی لاکھ لگایا تھا لیکن اس نے نہیں دی اس نے کہا میں تین لاکھ میں دوں گا تو ویسے بھی وہ جو جانور تیار کرتے ہیں جو سال کے بعد میلہ منقید ہوتا ہے بکریوں کے لئے وہاں اپنے جانور لے کے جاتے ہیں اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو جو ہے نا وہ چارہ وغیرہ ڈال رہے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ناچی بکری رکھنی ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس کو گھاس وغیرہ جو ہے وہ آپ کو خود لاکر ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو چرائی پر لے کے جانا بہت مشکل ہے اس کی جو رفتار ہے وہ انتہائی کم ہوتی ہے چلنے کی تو اس لئے یہ چرائی پر بہت کم جاتی ہے اگر لے کے بھی جائیں تو بس ایسے علاقے میں جہاں ان کو آسانی سے خوراک مہیا ہو جائے یہ بہت لمبے سفر پر چرائی کے لئے نہیں جا سکتی دوستو ان کے جو ریٹ ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہیں پاکستان میں یہ بہت مہنگی بریڈ میں سے ایک بریڈ ہے اور اس کے بہت اچھے ریٹ لگتے ہیں دوستو ان میں سے جو بکری ہیں وہ تقریبا جو ایک ایک بکری کا ریٹ ہے وہ ایک لاکھ سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ اور اگر بچے زیادہ دے دیں تو پھر ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ کا بھی ایک بکری فروخت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ بکری اپنے دودھ کے لئے بہت مشہور ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ان کے جو دودھ کے چڑے بگر ہیں وہ کتنے بڑے ہیں یہ ایک وقت میں کم از کم لیٹر ڈیر لیٹر دودھ آسانی سے دیتی ہیں اور جب یہ بڑی ہو جاتی ہیں بکری ہیں تو دو دو لیٹر تک بھی ایک دن کا دودھ آسانی سے دے دیتی ہیں اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کچھ اس میں سے مکھی چینی بھی رکھے ہوئے ہیں اور باقی ان کے پاس زیادہ تر ناچی نسل کی بکری ہیں اس کے علاوہ دوستو ان کے جسم پہ بال بہت جلدی بڑھ جاتے ہیں اور ہر سال ان کے جسم سے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے خاص طور پہ جب گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے ہیں تو ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ان کی چال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے چلتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں